بہت خبروں میں ہے یہ ٹوٹی بہت چرچہ ہو رہی ہے اس کی نظروں میں آئی ہوئی ہے لوگوں کی کیا یہ اس قابل بھی ہے؟ کیا یہ واقعی بجلی کی بچت کرتی ہے؟ میرا اس کے بارے میں کیا تجزیہ ہے؟ اس کی کتنی اقسام ہے؟ اور وہ کیا غلطی ہے جو خریدار کر رہے ہیں؟ چاہے آن لائن منگوا رہے ہو چاہے دکان پر اس کو جا کر خرید رہے ہو ایسی غلطی کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ان کو مل جانے کے بعد ہو سکتا ہے کہ واپس بجوانے کی پڑ جائے ان کو ہو کہ اب اس کو چینج کروائیں وہ کیا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ ان سارے سوالات کے جوابات آپ کو آج کی اس بہت ہی خاص ویڈیو میں ملیں گے جلدی سے اس ویڈیو کو لائک کر دے تاکہ میری حوصلہ افضائی ہو اور آج کا لائکس ٹارگٹ ہے 5,000 لائکس وہ بھی اچیف کرنے میں میری مدد کیجئے تو ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں نے مفصل ویڈیوز بنائی ہیں اس انسٹینٹ گیزر ٹوٹی کے بارے میں آپ کو وہ ٹوٹی بھی دکھائی جو میں اپنے گھر پر لے کر آیا میں نے اپنے والد صاحب کو بھی دکھائی ان کا تجزیہ بھی آپ کو سنوایا جن لوگوں نے نہیں دیکھا ان کے لیے لنکس نیچے ڈسکرپشن میں ڈال رہا ہوں وہاں سے دیکھ سکتے ہیں لیکن جب میں اس انسٹینٹ ٹوٹی گیزر کو باتھروم میں فٹ کرنے لگا تب مجھے پتہ چلا کہ میں تو ایک گلتی کر بیٹھا ہوں اب وہ گلتی کیا ہے وہ سنیں اور آپ کیسے اس گلتی کو کرنے سے بچ سکتے ہیں اور کیوں بہت ضروری ہے یہ جاننا کہ آپ کو کون سا ٹوٹی گیزر چاہیے اسی لئے آپ کو یہ ویڈیو پوری اینڈ تک دیکھنی ہوگی تو ناظرین جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے یہ والا انسٹنٹ ٹوٹی گیزر لیا تھا ہوا یہ کہ جب میں اس باتھروم میں لگوانے لگا اس کو خود ہی سنیے کہ کیا ہوا اچھا یہ والا اب میں ادھر لگانا چاہ رہا ہوں تو یہ اس واش بیسن کے اوپر لگے گا کیوں نہیں لگے گا لگ کے دکھاؤ کیونکہ اس کا ادھر لگے گا اس کے لئے ایک الہیدہ ہوتا ہے اس کا اپنا ہوتا ہے یہ جو اینا آپ لگانا چاہے تو اس سایڈ پر لگ سکتے ہیں اس سایڈ پر لگ سکتے ہیں یہ اس کا ایک الہیدہ پوینٹ ہوتا ہے مطلب یہ جگہ خالی ہے پہلے سے جسے پر لگوانا ہو تو وہ آلیڈی رہے پوینٹ رکھا لیتے ہیں پھر یہ اس کے اوپر لگتے ہیں کوئی ٹی وغیرہ کوئی ٹی وغیرہ کچھ اس طرح کا کوئی ٹی وغیرہ اس جگہ بھی یہ نہیں لگے تو واش پیسی میں لگانا ہو تو کیا وہ الگ قسم کا ہوتا ہے کوئی جی الگ قسم کا ہوتا ہے چاہ پکچر میں سے چیک کر لینا اچھا تو یہ والا کدے لگ جائے گا یہ والا اگر آپ لگوانا چاہتے ہیں تو اس جگہ پر لگ جائے گا اس کو ختم کر کے لگانا پڑے گا یہ پر لگ سکتا ہے وہاں پر لگ سکتا ہے اچھا اور یہ والا بدا نہ کہ یہ ایک چیز کے لئے ہوتا ہے یہ یہ آپ دکھئے یہ ادھر فٹ ہو جائے گا ہم یہ اوپر سے کھولو گے یہ کھولتا ہی نہیں ہے یہ کھولتا ہی نہیں ہے پھر یہ پانی کیا سے دیتا ہے یہ نہیں کھلتا ہے آچھا میں سمجھ گیا ہوں یہ اس لئے ہیں صرف ہے یہ اس سے پھولدہیں الاپرام ، واپسی نہیں جائیں جو کعا صرف یہ نہیں جائیں رئب پھولی تھی ہی کس میں پھول gряب سٹکی ذریفت میں کیونکٹا ہفتہ دائیں اور یہ مغفیitu مجھے وہfö advocates کے اب sme는 اس کے italik کی нашаiance یہ لگے گا وہاں پہ چلو وہاں پھولو لگا دو Sincegeов ٹھیک ہے بجلی گراربی testing نور فیل نہ باقی اس کے اندر لگائیں گے کوئی سپیشل قسم کا سپیشل اس کے لیے یہ تین سو وارڈ لیتا ہے تین سو وارڈ والا لینا پڑے گا سوچ جی جی وہ 3 پن شو تار اچھی ڈال کے میں لے آنی پڑے گی تا ادھر پور پلک لگیں گے 2 پن بھی چلے گا 2 پن بھی چلے گا لیکن اچھے قوالٹی گا تار بھی اچھی ڈال نہیں ہوگی لیٹ پلک بھی اچھا لگانا ہوگا ٹھیک ہے جو نارمل یہ بار بورڈ لگا اس پہ بھی نہیں چلے اچھے یہ بتاؤ کہ یہ تم نے خود استعمال کیا ہے یا کوئی تجربہ ہے اس کا تجربہ ہے خود استعمال کیا ہے کیسی چیز ہے یہ یہ چیز اچھی ہے ایک سیزن نکال جاتی ہے سردیوں کا ایک سیزن نکال جاتی ہے ایک سیزن نکال جاتی ہے ریادہ نہیں اس کے بعد کیا ہو جائے گا خراب ہو جائے گی تو کوئی ایسا طریقہ نہیں ہوتا یہاں سائٹ سے کھول کے کچھ صحیح بندہ کرتے ہیں اچھا آپ کا یہ ریویو ہے آپ نے خود استعمال کیا ہے جی خود استعمال کیا ہے اچھا اچھا چلو یہاں پہ کرو فٹ میں خود کر کے دیکھوں استعمال تو ناظرین جیسے ہی مجھے پتا چلا کہ میں نے غلط انسٹنٹ ٹوٹی گیزر لے لیا ہے تو میں نے اس کو چینج کروانے کا سوچا اللہ کا شکر ہے کہ میرے تو گھر کے قریب ہی سے یہ چیز مل گئی مجھے ورنہ اگر آپ لوگوں نے آن لائن منگوایا ہے تو آپ کو تو پورا پروسس کرنا پڑے گا اس کو چینج کروانے کا بہرحال اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اسی انسٹنٹ ٹوٹی گیزر کے اور کونسے ویریانٹس ہیں اور آپ کو کونسا لگوانا چاہیے غرض یہ کہ مجھے میرے گھر میں میرے باتھروم میں اس کا کونسا ویریانٹ سوٹ کرتا ہے وہ اب آپ کو پتا چلے گا یہ والا ہے جو ابھی مجھے چاہیے کیونکہ پچھلا والا میں واپس کر رہا ہوں وہ میں نے آپ کو بتایا ہے ویڈیو میں کہ کیوں واپس کر رہا ہوں میں ویورس کو بتا رہا ہوں اور یہ والا میں واپس کر رہا ہوں اور یہ والا میں لے رہا ہوں بھی تو یہ ہے یہ دونوں یہ ویڈ ڈسپلی ہے یا نہیں دونوں یہ دونوں ویڈ ڈسپلی ہے اچھا اور یہ شاور والا یہ یہ تھرڈ ویریانٹ ہے ان کا یہ شاور والا اچھا اوکے بیسکلی چار طرح کے ہوئے ایک یہ والا ویڈ ڈسپلی ایک یہ والا ویڈ ڈسپلی ایک یہ والا ویڈ ڈسپلی اور ایک یہ والا ویڈ ڈسپلی جس کا نیچے سے ووٹر انلٹ ہو اس کو یہ والا لینا چاہیے کیونکہ کتنی لوگ کونٹیکٹ کریں لیکن ان کو یہ کلیر نہیں ہے کہ ان کو وہ جب خرید لیں گے ان کے پاس پہنچے گی چیز تب ان کو پتا چلے گا کہ یہ تو ہمارے کام کی نہیں ہے جیسے کہ ابھی یہ میں لے گیا تھا تو میری نیچے سے ہے ووٹر انلٹ پیچھے سے نہیں ہے جس کی وجہ سے اب مجھے یہ واپس کر کے تو یہ والا لینا پڑ رہے ہیں تو یہ چیز ہے کہ یہ لوگوں کو پتا ہونی چاہیے جو ان کو ابھی سمجھ نہیں ہے ہاں جی اگزاکٹلی ٹھیک ہے مجھے آپ یہ والا دے دیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلے ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ بھی آئے گا تو ہم اس کی ویڈیو بنائیں گے اچھا یہ بتائیں کہ اس کا یہ اوپر والا جو نلکہ ہے یہ چینج نہیں ہو سکتا کیونکہ سمٹائمز فر ایکزمپل کچن سنک کی جگہ پہ لگانا چاہتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ میرا نلکہ آگے تک آیا وہ ہو تو کوئی اور بھی اس کے اوپر لگ جائے گا یا خالی اس ہی کا اپنا لگے گا اس کا تو اپنا ہی ہے اچھا اس کا اپنا ہی لگتا ہے اس کا اپنا ہی لگے گا اور یہ جب آپ اس کو لگاتے ہیں تو کوشش یہ کریں کہ یہ پرپر اپنی سیٹنگ میں پیٹھے گی یہ کوئی اپنا سائنس نہیں ہے بس ہلکا اس کو پرس کرنا ہے تاکہ یہ پانی لکیج نہ گرے ٹھیک ہے اچھا پرسر ہوگا تو وہ اس کو یہ کہ ہلکا سا اس کو دبا کے یہ یہاں پر رکھے دیکھیں کچھ بلاک اس کے ساتھ آگے پھر اس کے پر اپنا چوری ڈالیں گے یہ پرپر چوری ٹائٹ ہوگی تو وہ باہر لکیج نہیں کرے گا یہ اس کے پر اپنا چوری ٹائٹ گیا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور یہ اگر جو سنگ کے نیچے لگائیں گے اس میں یہ کوشش کریں جو دام چینی کا سنگ ہے اس میں لگائے وہ جو لوہے والا ہے اس میں مت لگائیں تو زیادہ درسے واشنون کے اندر دام چینی والا ہوتا ہے اس پر بہت ایزی لگ جاتا ہے اس پر گا کے تو آپ صرف یہ ہے کہ یہ تقیباً دو ایک میٹر ہے اس میں تار تو آپ اس کو کوئنٹ وہاں پر رکھیں جو اس میں کوشش یہ کریں کہ سات بھی انتیس کی تار لگائیں چھوٹی سٹینشن وائر پر یا بھاریک تاروں میں مت لگائیں سات انتیس کی تار ہو چاہی ہے سات انتیس کی کم سے کم تار ہونی چاہی ہے ایک اور چیز یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ ہم مین سپلائی لائن پر لگا دیں لیکن میرے خواب میں مین سپلائی لائن پر لگائے گا کیونکہ اس میں آپ اوٹومیٹک سسٹم نہیں ہے آپ کو خود کھلنا بند کرنا پڑتا ہے ہمارے پر لگائیں کہ میں پیچھے پیچھلے سین میں گیزر پر لگا دوں میں کچھن میں نلکا دوں اس طرح نہیں ہوگا نہیں نلکہ وہ نہیں ہے اور یہ دیکھیں اس میں یہ ہلکا سا ڈوٹس بننے میں یہ کم تورا سا بالکل پھر یہ یہ میکسیمم اس کا زیادہ تورا سا اس میں دیا ہو ٹھیک ہے ٹھیک ہے چالیں صحیح یہ بہلا جائے دیں تو ناظرین امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا لے تو میں نے یہ لیا ہے اب کیا آپ چاہتے ہیں کہ اس کو لگوا کے ایک مفصل ویڈیو بناوں جس میں میں اس کا بھرپور ریویو کروں جس میں میں اس کی ایچک بیچک کو کور کروں یعنی کہ پانی کتنا گرم آتا ہے پانی کی گرمائش کو میں کنٹرول کر سکتا ہوں کے نہیں کیا پانی ایک فکسٹ مطلب بہت اُبالتا ہوا گرم ہی آتا رہتا ہے یا نیم گرم بھی کر سکتا ہوں اس کو میں یا تھنڈا گرم ملا کر بھی چلا سکتا ہوں اس کو میں بجلی کتنی کھاتا ہے بل کتنا آتا ہے اس کی پائیداری کتنی ہے گارنٹی کتنی ہے ان ساری چیزوں کے بارے میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک ویڈیو بناوں تو ابھی کے ابھی ابھی کے ابھی نیچے کومنٹ کر دیجئے کہ بلال بھائی ریویو ویڈیو ضرور بنائیے گا امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو سے آپ کو بہت فائدہ پہنچے گا اور یہی کوشش ہوتی ہے میری کہ میں ایسی ویڈیو بناوں جس سے انسانیت کی فلاہو بہبود ہو چاہے وہ کنسٹرکشن سے متعلق ہو چاہے وہ الیکٹرونک سے متعلق ہو چاہے وہ زندگی کے کسی بھی ٹاپک سے متعلق ہو آپ نے شاید نوٹس کیا ہو کہ اب میں تھوڑی کم کم ویڈیوز بنا رہا ہوں ظاہر ہے مصروف انسان ہوں ملٹیپل چینلز ہیں جن کو دیکھنا بھی ہوتا ہے تو جس روز آپ کو بلال زفر شوہ پہ کوئی ویڈیو نہ ملے تو میرے باقی چینلز کو چیک کر لیجئے جیسے بزنس کرو بھائی اس کے اوپر بزنس آئیڈیاز آپ کو ملیں گے اور دوسرا ہنا بلال شوہ کو بھی دیکھ سکتے ہیں جس میں ہنا بہت کام کی باتیں آپ کو بتاتی ہیں آپ سے ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حفیظ اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھیے گا گھر بنا رہے ہیں تو نئے اور میاری کنسٹرکشن مٹیریلز کے بارے میں جاننا تو لازمی ہے ساتھ ہی ساتھ سویل انجینئر سے کنسٹرکشن ٹیپس لینا بھی ضروری ہے اس لیے بلال زفر شوہ کو سبسکرائب کیجئے